اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں آج ہم بغیر آٹا گوندے پراتھا بنائیں گے اور بہت ہی مزیدار پراتھا اور مزیدار ناشتہ ہے ایک بار آپ لوگ کھائیں گے تو بار بار بنائیں گے انتہائی تیسٹی پراتھیں ہیں لیکڑ مکسچرز جو ہوتا ہے اسی سے یہ پراتھا بنے گا جھٹ پر تیار ہونے والا ناشتہ ہے چلیں without any wasting of time ہم یہ بنانا سٹارٹ کرتے ہیں دو عدد ہمیں پیاس چاہیے تین سے چار ہری مرچے لے لیں گے اور تھوڑا سا لے لیں گے دھنیا اور ان کو ہم کریں گے باریک چوپ میں یہاں پہ چوپر کا استعمال کر رہی ہوں چوپ کر لیں گے تمام چیزوں کو اس میں ڈال کے ہم اس کو چوپ کر لیں گے یہ دیکھیں یہ ہم پہ میں نے چوپ کر لیا ہے تمام کو اگر آپ کے پاس چوپر نہیں ہو تو آپ ہاتھ سے بھی اس کو باریک کاٹ کے بھی بہت باریک باریک کاٹ کے بھی اس کو ڈال سکتے ہیں اس کو کر دیں گے سائیڈ پہ اب ہم لے لیں گے یہاں پہ ایک باول اس باول میں ہم چھان کے میدہ ڈال لیں گے اور آپ چاہیں تو جتنے آپ نے پراتھے بنانے ہو اس حساب سے اس کی قوانٹیٹی لے سکتے ہیں میں نے یہ تقریباً ایک کپ لیا تھا اور اس سے تین پراتھے بن گئے تھے اب اس کے اندر ہم یہ چوپ کیا ہوا تمام میٹیریل ایڈ کر دیں گے اب اس میں ہم نمک مرچ یعنی مسالہ جات ایڈ کریں گے سب سے پہلے میں ہاف تی سپون اس میں ڈالوں گے ہلدی اور ون تی سپون جائے گا دھنیا پاوڈر ہاف تی سپون اس میں سرک مرچ پاوڈر ایڈ کر دیں گے اور ون تی سپون اس میں کالی میچ کا پاوڈر ایڈ کر دیں گے اور ون تی سپون ہی اس میں نمک ایڈ کر دیں گے یا آپ اپنے ٹیسٹ کے کورڈنگ بھی نمک یا مرچ زیادہ یہ کم کر سکتے ہیں جیسے بھی آپ کھانا پسند کرتے ہوں اب اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے لیکن پانی جو ہے وہ ایڈ کرنے کی قوانٹیٹی میں آپ کو اس طرح سے بتا رہی ہوں کہ آپ نے پہلے تھوڑا سا پانی ایڈ کرنا ہے اس کے بعد اس کو مکس کر کے دیکھنا ہے پھر تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے پھر مکس کریں گے اس طرح جب آپ کریں گے نا تو آپ کو صحیح پروپر جو لیکوڈ جس حساب سے آپ نے جس طرح کی کونسسٹینسی لیکوڈ کی رکھنی ہے نا وہ آپ کو پتا چل جائے گا یہ دیکھیں تھوڑا تھوڑا ایڈ کرتے ہوئے تقریباً ہاف کپ کے اکورڈنگ میرا اس میں چلا گیا تھا اب آپ ڈائریکٹ ہاف کپ نہ ڈال دی جائے گا کیونکہ آپ نے جس کونٹیٹی جس حساب سے بنانا ہوگا اس حساب سے آپ پانی ڈال کے چٹ کرتے رہیے گا اور سپون لے لیں یا پھر ایک وزکر لے لیں وزکر کی ہیلپ سے اچھی طرح سے جو ہے نا وہ مکس ہو جاتا ہے کوئی گھٹلیاں وغیرہ بنی نہیں رہ جاتی اس لئے آپ میں نے یہ وزکر لیا ہے وزکر کی ہیلپ سے میں اچھی طرح سے اس کو پہلے چمت چلاوں گی یعنی کہ وزکر کو چلاتی رہوں گی تاکہ میں دیکھ لوں کہ میری جو ڈو کی کونسسٹینسی ہے وہ چھیک ہے اور اس حساب سے رکھنے کے بعد پھر مزید میں پانی اس میں ایڈ نہیں کروں گی مجھے جو یہاں پہ اپنی ڈو کی کونسسٹینسی لگ رہی ہے وہ بلکل بہترین ہے نہ ہی بہت زیادہ ہی پتلا ہے اور نہ ہی گاڑے کی طرف آ رہا ہے یہ لیکن یہ کونسسٹینسی آپ نے رکھ لینی ہے تو بس یہ کافی اب یہاں پہ ہم لے لیں گے ایک فرائنگ پین اور اس کو چولے کے اوپر رکھ دیں گے آنچ ہم چلا لیں گے یعنی چولے کون کر لیں گے اور تقریباً دو سے تین ٹیبل سپون جو ہے وہ کوکنگ آئل اس میں ڈال دیں گے آپ اس کو فرائنگ پین پہ بھی بنا سکتے ہیں اور تبے پہ بھی بنا سکتے ہیں اس کو آئل کو اچھی طرح سے اس کو سپریڈ کر لیں گے ہر طرف اور تھوڑا سا اس کو گرم ہونے دیں گے جیسے ہی آئل جو ہے وہ تھوڑا سا گرم ہوگا تو ہم لکیوٹ جو ڈو ہے وہ ڈالنا سٹارٹ کر دیں گے یہ دیکھیں یہاں پہ یہ گرم ہو گیا ہے تو یہاں پہ میں اس طرح لے کے اس مکچر کو اس میں ایڈ کروں گی اور ایڈ کرنے کے ساتھ یوں ہم اس کو پھیلا لیں گے تھوڑا اپنے چمچ کے ساتھ ہی ہم نے اس کو اس طرح سے پھیلا لینا ہے جتنی بڑی ہے جتنی چھوٹی جس حساب سے آپ نے بنانی ہے اس حساب سے اس کو بنا لیں اور اس طرح اس کو پھیلا دیں تب تک آپ نے اس کو پلٹنا نہیں ہے جب تک کہ یہ ایک سائٹ سے تھوڑی سی نیچے سے تھوڑی پک نہیں جائے گی یعنی سخت نہیں ہو جائے گی تو پھر آپ نے اس کو پلٹنا سٹارٹ کرنا ہے پلٹتے ہوئے آپ نے بہت دھیان رکھنا ہے کہ یہ ٹھوٹے نہیں کیونکہ ایک طرف اگر نیچے سے سخت ہو جائے گی تو دوسری طرف آسانی سے آپ کی پلٹ جائے گی یہ دیکھیں اس طرح آپ نے اس کو پلٹ لینا ہے ایک بار فرس ٹائم پلٹنا ذرا مشکل ہوگا اس کے بعد آپ کے لیے بڑا ایزی ہو جائے گا اس کو پلٹنا اب جب تک یہ دونے طرف سے پک چکا ہے تو ہم اس طرح سے اس کو پلٹیں گے کہ پہلے ہم ایک پلٹ لے لیں گے اور فرائنگ پین کو اس کے قریب لائیں گے اور اس طرح سے اس کو پلٹ میں ٹرانسفر کر لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے میں اسی طرح دوسرا اور تیسرا پراتھا بھی بنا لوں گی تھوڑا سا اور کوکنگ آل ایڈ کر کے اور اس کے ساتھ میں اسی طرح یہ دونوں بھی ریڈی کر لوں گی پراتھے بن جانے کے بعد دوسری سائٹ پہ ہم ایک کپ میں لے لیں گے یوگرٹ یعنی دہیں لے لیں گے اب اس میں تھوڑا سا زیرہ اس میں ایڈ کر دیں گے اور تھوڑی سی کالی مرچ اس میں ایڈ کر دیں گے اور تھوڑا سا اس میں نمک ایڈ کر دیں گے اپنے ٹیس کے کارڈنگ کالی مرچ نمک وغیرہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں اب اس کو کر لیں گے اچھو طرح سے مکس یہ لے جی ہمارے جھٹ پر جو ہے وہ پراتھے ریڈی ہو گئے ہیں بینہ آٹھا گندے اور بینہ آٹھے کو ٹرائز ہونے کا انتظار کیے بغیر منٹوں میں لکوڈ بیسے ڈو سے ہم نے پراتھے ریڈی کر لیا ہیں اب میں نے اپنے ہزبن کے سامنے پیش کیے ہیں اور میں دیکھتی ہوں کہ یہ کیا بتاتے ہیں کھا کے ویورز میرے ہزبن کو تو بہت پسند آئے تھے اور واقعی مجھے بھی بہت پسند آئے ہیں یہ دیکھیں آپ اندر سے بھی پکے ہوئے ہیں انتہائی سوفٹ نرم پسپی ویورز اگر آپ کو بھی پسند آئے تو اپنا فیڈ بیک لازمی دیجئے گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملیں گے اللہ حافظ